بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آلو باوٹ اسلام چینل آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں بہت ہی چھوٹی اور اہم ویڈیو لے کر آزر ہوا ہوں ویسے تو ہر گھر میں کوئی مسئلہ مسئلہ ضرور ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان چیزوں کو حل کیسے کریں میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں ایسا عمل ایسا وظیفہ ایسی صورت لے کر آؤں جس کا صرف ایک مطلب نہ ہو جو ہم مختلف چیزوں کے لئے استعمال کر سکیں ہم زیادہ سے زیادہ اس صورت کا فائدہ حاصل کر سکیں اسی طرح آج میں صورت انفال کی ایک ایسی آیت لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا حل نہیں ملتا ہم اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں ویسے تو ہر صورت پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے اور ہمیں پڑھنے بھی چاہیے لیکن ہمیں وہ ایسی علم ایسی آیت ایسی صورت جو ایک چیز کے لئے مکررہ ہے وہ نہیں ملتی کہ ہم ایسا کیا وظیفہ کریں کہ ہاں یہ پڑھنے کے بعد ہمارے بہت سے مسئلہ حل ہو چکے ہیں کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھ پاتے وہ یہ کوئی ایسا لفظ مل جائے کوئی ایسی آیت چھوٹی سی مل جائے جس کو ہم اٹھتے بیٹھتے بھی آسانی سے پڑھ سکیں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں لے کر آؤں جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے بہت سے مسئلہ و مسائل کا حل نکلے اکثر ہم جگہ جگہ جانے لگ پڑتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ایسی صورتیں بتائیں ہم تبیز پہننے لگ پڑتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے جب ہم پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے ان صورتوں کو درجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی آیت کون سی صورت کس مسئلہ و مسائل کے لیے ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں جو آپ لوگوں کے لیے آیت لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی چھوٹی ہے وہ صورت انفال کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ صورت کس لیے ہے یہ صورت ہر اس چیز کے لیے ہے جس اگر آپ لوگوں کے دل میں کوئی مراد ہو جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اب آج کے دور میں سب سے زیادہ مسئلہ صرف کاروبار کا ہے یہ بہت ہی اہم جو کہ ضروری بھی ہے کہ ہم کاروبار کا مسئلے کو کیسے ختم کر سکیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر کالا جادو کروایا گیا ہے کچھ لوگوں کو بد نظری لے ڈوپتی ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے یہ آیت پڑھنے سے آپ لوگوں کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اللہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ کھلا رہی سکتے گا یہ آیت اگر آپ لوگوں کو کہیں جانا ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی مراد ہے کوئی حاجت ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویزا لگ جے اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے کوئی کام آپ کا رکا ہوئے وہ پورا نہیں ہو پا رہا اگر کوئی نائت تفاقی ہے کہیں پر اگر آپ لوگ پسند کی شادی چاہتے ہیں اچھے نصیب چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھا رشتہ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کا انتہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ ہر چیز کے لئے بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو ہر چیز میں سانی ہوگی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی میں یہ آیت پڑھ کر دم کر کے پلائیں شفاہ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ جس نیت کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ نیت پوری ہوگی تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ آیت کونسی ہے آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ چھوٹی سی آیت ہے جس کو آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کام پر جا رہے ہیں اگر کوئی آپ لوگوں کی جوب لگ نہیں ہے آپ لوگ انٹرویو پر جا رہے ہیں تو آپ لوگ رستے میں یہ نیت کر کے کہ یا اللہ پاک میرا انٹرویو اچھا ہو جائے اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہوگی اگر کوئی لڑکا اور لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے اور نیک نصیب ہوں ان کے گھر اچھے رشتے ہیں تو وہ پانچ وقت کے نمازی ہو جائیں پانچ وقت نماز پڑھیں دل سے اور ہر نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور کریں ایک تسبیح کریں دو تسبیح کریں تین تسبیح کریں اس آیت کو آپ جتنا دل سے پڑھیں گے اتنے ہی آپ کی کامیں ثانی ہوگی اور کوشش کریں کہ فجر کے وقت آپ کسی پرندے کو باجرہ ڈال دیں اور آسمان کی طرف یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے لئے کوئی بہتری کا ہی ذریعہ بنائیے گا اگر کوئی امتحان میں کامیابی ویسے طالب ہم بہت محنت کرتے ہیں پر جتنی محنت کرتے ہیں ان کو اس نتیجے کا پھل نہیں ملتا تو وہ جب امتحان دینے جا رہے ہوں تو گھر سے سات دفعہ یہ پڑھ کر نکلیں اور پھر امتحان دیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اگر کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے تو پانچ وقت کی نمازی دل سے ہو جائیں اور یہ عمل ضرور کریں ایک تسبیت و ضرور کریں ہر نماز کے بعد اور اس دل سے کریں کہ یا اللہ پاک جہاں پر میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اگر وہ میرے لئے بہتر ہے تو اس کا کوئی ذریعہ ضرور بنائیں کیونکہ اللہ ہمیں اسی چیز سے نوازتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ اسے ہمیں چھین کے اس سے زیادہ اچھی چیز سے نوازتا ہے تو ہمیں اپنے رب پر اعتبار ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے حق میں جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے اگر کس انسان کا کاروبار نہیں چلتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کاروبار کے درمیان دکان میں بیٹھ کے یہ عمل کریں اگر تسبیح کرنی ہے تسبیح کریں ویسے اگر جتنا ہو سکے دل سے کھلا پڑے اللہ اس کو ایسا رزق کتاب فرمائے گا کہ وہ خود دیکھتا رہ جائے گا اگر کسی کا ویزا نہیں لگ رہا تو وہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کریں اس لیے سے کہ یا اللہ پاک میرا ویزا لگ جائے اور میرے لئے بہتری ہو اگر کسی کی دل کی خواہش ہے تو وہ یہ عمل ضرور کریں اگر آپ لوگ ان کی کوئی بھی حاجت ہے مراد ہے کوئی بھی آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ چیز پوری ہو جائے کوئی کام رکا ہوا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ چیز پوری ہو جائے تو آپ لوگ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کریں اگر نہیں آپ ویسے بھی ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح کر سکتے ہیں کوئی مراد یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز پوری کرے گا ہر چیز انشاءاللہ اگر کوئی بیمار ہے آپ اس نیت سے پڑھ کے نماز کے بعد اس کے پانی پر پڑھ کر آپ لوگ ایک تسبیح پڑھ کر دم کر دیں اور اس نیت سے کریں کہ یا اللہ پاک اس کو شفاہ ہو جائے اگر کسی کے گھر بہت ہی نائے اتفاقی رہتی ہے میاں بیوی کے آپ اس میں بہت ہی نائے اتفاقی رہتی ہے بہت ہی لڑائی جگرے ہونے لگ جائیں تو آپ اس عمل کو نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک جتنی نائے اتفاقیاں وہ ختم ہو جائے اور آپ اس میں پیار بھر جائے یہ عمل آپ لوگ ہر مقصد ہر مسئلہ مسائل ہر چیز کے لئے اگر کسی کی طلاق ہو رہی ہو یا جو بھی مسئلہ ہو بس آپ لوگوں نے سچے دل سے نمازیں پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہر کام ہو جائے جب آپ لوگوں کی نیت پکتہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے جب آپ اپنے رب کے علاوہ کسی کوئی شریک نہیں نہ ٹہراتے تو اللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے پر آپ کی عبادت اپنے رب کے لئے ہونی چاہیے کسی لالچ کے لئے نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں اگر میں یہ پڑھوں گا یا پڑھوں گے تو یہ چیز ہوگی آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور جو مراد جو ہے یہ تسبیح کر کے دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اور دوسروں کے لئے بھی دعا کریں جب آپ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ وہ چیز آپ کی پہلے سب سے پہلے قبول کرتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی دعا کریں کوشش کیا کریں کہ آپ کی ہر دعا میں اپنے ساتھ دوسروں کی بھی دعا شامل ہو تاکہ اللہ آپ لوگوں کی دعا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لئے ثانیہ پیدا کریں اللہ نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے دعا کر رہے اگر آپ کے اچھی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے ضرور نماز دیکھا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں لے کے آپ کے لئے حاضر ہوں کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کے اپنے مسلم سل کا حل چاہو تو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں برائیکن بٹن دبائیں اللہ حافظ